اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاص طور پر جو جیو پلٹیکل اپ ڈیٹس ہیں سوشل ایشیوز ہیں ریلیجیس ایشیوز ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو شبات ہے ڈاؤٹ ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے ہم اس لائیو ڈسکشن میں جو ہے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ ضرور جو ہے کومنٹ میں پوسٹ کریے اور اس کومنٹ کو میں سکرین پہ اینیبل کروں گا اور پھر اس کے بعد اس سوال کا میں انشاءاللہ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا اور ساتھی ساتھ جو ہے ہم ایک دوسرے کو ایڈیوگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے نظریات کو ایک دوسرے کے پوائنٹ آف یو کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے ہم پوری کوشش کریں گے اس چیز پر عمل کرنے کے لیے چلیے دیکھتے ہیں کہ سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس ہفتے کی کافی جو خبریں جو چلی ہیں اس میں یہی ہے کہ انڈیا اور کینیڈا کے بارے میں اکثر لوگوں کا مجھے یہی سوال آیا ہے انڈیا اور کینیڈا کو لے کر کہ انڈیا اور کینیڈا میں چل کیا رہا ہے آخری من کا مطلب پرابلم کیا ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے یہ کافی یعنی کہ پرانا ہے مثال کے طور پر جب آپریشن بلو سٹار ہوا تھا انڈرہ گاندی کے ٹائم پر جو ایک سیپریٹ سٹیٹ سیکھ خالستانی مانگ رہے تھے تو اس ٹائم پر ایک آپریشن ہوا تھا اور اس آپریشن کے بعد کیا ہوا تھا کہ انڈرہ گاندی کا اسیسینیشن ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے کافی جو خالستانی تھے وہ بھاگ بھاگ کر جو ہے انہوں نے کینیڈا میں پناہ لی جس میں سے بہت سارے خالستانی جو ہے نقلی پاسپورٹ نقلی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں فرضی ڈاکومنٹس یہ بنا بنا کر جو ہے یہ لوگ وہاں بھاگنا شروع کی کینیڈا میں اور وہیں پہ جا کے بز گئے جس میں کافی جو ہے نارکوٹکس والے تھے نارکوٹکس بزنس والے تھے ڈرگ ڈیلرز تھے اور پولٹیکل اسائلم سیکرز تھے ایسے بہت سارے جو ہے جو بیڈ اپلز ہوتے ہیں سوسائٹی کے انڈیا کے یہ سب چور چکے بھاگ کر انہوں نے جو ہے کینیڈا میں پناہ لے رہی تھی اور جو ٹوڈو کا جو باپ ہے اس کا نام جو ہے پیارے کہتے ہیں یا پھر جو ہے پائرے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا نام اس کو exactly کیسے پرنانس کرتے ہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے خالستانیوں کے لوگوں کو اس نے پناہ دینا شروع کی فریڈم آف سپیچ کے نام پر اور پھر یہ سب جو ہے بیماری وہاں پھیلنا شروع ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہردیب سنگھ نجار تھا یہ بھی انڈیا سے بھاگ کر گیا وہاں پر جا کر اس نے پناہ لی پہلے وہاں کے جو ریویو کرنے والے ہوتے ہیں کینیڈا کے انہوں نے جو ہے ریویو کر کے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ہے نقلی فرضی جو ہے ڈاکومنٹس لے کر آیا ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کرنے کے بعد اس نے ایک شادی شدہ عورت سے نقلی شادی کی اور اس نے پھر جو ہے اس بیس پر اس نے سریزنشپ شہریت حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر اس میں بھی وہاں پکڑا گیا برحال وہ وہاں پر رہ رہا تھا اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو انڈیا میں دشمنیاں پکڑے ہوئے ہیں یا ڈرکس کے مسئلوں میں یا نارکوٹکس کے بزنس میں تو یہ وہاں جا کر یہ پناہ لے لیا اب پناہ لینے کے بعد جو ہے اب کس نے اس کو مارا کیوں مارا یہ کسی کو پتا نہیں اب جی ٹوینٹی میں جو ہے ٹوڈو صاحب جو ہے انڈیا آئے تھے تو موڈی صاحب نے جو ہے بقائدہ ٹوڈو سے یہ کہا کہ تم جو ہے اس مسئلے کو ختم کرو خالستانی کے مسئلے کو اگر تم یہ خالستانی کے مسئلے کو ختم نہیں کریں گے تو پھر جو ہے یہ جو ہمارے بیچ میں ٹریڈ اگریمنٹس وغیرہ چل رہے ہیں اس پر کافی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹوڈو صاحب کا فلائٹ بھی خراب ہو گیا تھا اور وہاں پہ وہ انڈیا میں ان کو رکنا پڑا تو یہ بیزتی جو ہے انہوں نے برداش نہیں کی اور برداش نہیں کر کے جو ہے جیسا واپس گیا ٹوڈو جاتے ہی وہاں پر اس نے جو ہے پارلیمنٹ میں الزام انڈیا کے اوپر لگا دیا کہ انڈیا ایجنسی کے لوگوں نے یعنی رو کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے بلکہ اس نے کسی بھی طرح کا پروف یا کسی بھی طرح کا ثبوت اس نے نہیں دیا ہے اب یہاں پر میرا ایک سجیشن ہے مشورہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اس مسئلے میں آپ خاموش ہی رہے تو بہتر ہے آپ کسی کی سائیڈ مت لیجئے ہاں آپ کو ہندوستان کی سائیڈ لینا ہوگا اپنے ملک کی سائیڈ لینا ہوگا اور یہی جو ہے ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم میں آپ کا ٹیسٹ ہے یہ اگر آپ جو ہے اس معاملے میں جو ہے سامنے والے کی تائید کریں گے خالستانیوں کی تائید کریں گے یا پھر جو ہے شروعات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ ڈاؤٹس کریئٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر انڈین سسٹم کے اوپر آپ جو ہے سوال اٹھائیں گے یا پھر ان کا مزاق اڑائیں گے تو آپ کی جو لائلٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی سوال یا نشان اٹھے گا کہ آپ کی لائلٹی کدھر ہے کبھی آپ جو ہے تالیبان اٹھتا ہے تو آپ تالیبان کی ہاں ہاں کرتے ہیں کبھی خالستانیوں کے مسئلے میں ہاں ہاں کرتے ہیں تو اس مسئلے میں جو ہے آپ خاموش رہیے اور ہو سکے تو اپنے ملک کا دفاع کریے یہی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ پورا لبے لباب ہے کینیڈا اور انڈیا کے مسئلے میں تو جیسے انہوں نے جو ہے انڈین ڈپلومیٹ کو ایکسپل کیا تو انڈیا نے بھی جوابی طور پر فوری سینئر کیا کہتے ہیں سینئر کینیڈین ڈپلومیٹ کو انڈیا نے بھی ایکسپل کر دیا اور اس طرح سے ویزا سرویسز بھی انڈیا نے بند کر دیئے ایک بڑے اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا کا جو ابھی ٹکر ہے وہ ٹکر جو ہے آز پاس کے چلر چاپڑ ملک نہیں بلکہ جو ہے کینیڈا جیسے ملک سے انڈیا کا ٹکر چل رہا ہے اور اس میں ایک بات سوچنے والی یہ بھی ہے کہ یہ سارے کنٹریز جو ہے کیوں ہاتھ دھوک انڈیا کے پیچھے فیلحال پڑے ہوئے ہیں سوچنے کی بات ہے کینیڈا جو ہے ہاتھ دھوک انڈیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کا بی وی سی موڈی کے اوپر ڈاکومنٹری نکال رہا ہے ہنڈنبرگ کی کبھی ریپورٹ آ رہی ہے تو کبھی جو ہے الجزیرہ جو ہے سٹوریز پہ سٹوریز چلا جا رہا ہے انڈیا کے خلاف میں یا موڈی کے خلاف میں اسی طرح سے آپ دیکھئے آپ غور کریے یہاں پر ہر دو دن میں کچھ ایک نیا ایشو انٹرنیشنلی بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں بس اس کا ایک ہی ایک مقصد ہے کہ انڈیا کو جو پہلے تھا اسی طرح سے اس کو رکھا جائے بھیک مانگنے والا انڈیا کو رکھا جائے انڈیا خود مختار ملک بن رہا ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے تو یہ چیز جو ہے ان لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے کیسے خود مختار ملک بنے اور کیسے جو ہے انڈیا آگے جا رہا ہے میں ایک بار آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ انڈیا اگر بھارت یعنی کہ بھارت جو ہے اگر خود مختار بنتا ہے ایکانومکلی آگے جاتا ہے اور آبیسلی اس کے اندر گلف کا کافی پیسہ جو ہے انویسمنٹس لگے ہوئے ہیں آپ کی یہ بے وقوف حرکتیں بھی جو ہے نا ان انویسمنٹس کو نقصان میں دال سکتی ہیں ٹھیک ہے تو گلف کے کافی انویسمنٹس جو ہے انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں تو یہ انویسمنٹس بھی جو ہے سابوٹاج ہوں گے تو آپ جو ہے یہ دیکھئے کہ انڈیا کر ترقی کرے گا تو بائی ڈی فالٹ جو ہے ہندوستان کی ترقی ہوگی آج سوری بھارت کی ترقی اگر جب ہوتی ہے تو بھارت میں رہنے والے انڈیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی ترقی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی ترقی ہوتی ہے اب یو پی کا دیکھ لیجئے لکھنوں میں لولو جو بنا لوگ جو ہے چلم چلی کر رہے تھے مگر زیادہ وہاں پہ جو کام کرنے والے کون ہیں کون ہیں مسلمانوں کو وہاں پہ روزگار ملا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسروں کو نہیں پہنچتا یا پھر دوسروں تک جو ہے اس کا فائدہ نہیں پہنچتا بلکل فائدہ پہنچتا ہے یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے چلی سوالات دیکھتے ہیں کچھ سوالات جو ہے آئے ہیں مختار بن احمد کا سوال ہے کہ سلام علیکم بھائی ایجپ نے برقہ بین کیا ہے مختار بن احمد صاحب میں آپ کو بتا دوں ایجپ میں ایکچولی برقہ بین نہیں کیا ہے بلکہ ہیڈس کاف کو آپشنل کہا ہے میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں اخبار اليوم کر کے جو ہے ایک نیوز پیپر ہے آپ اس کے اندر پڑھئے عربی میں انہوں نے اس کو کور کیا ہے کہ جو کیا کہہ سکتے ہیں پرائیمیری اور سیکنڈری جو سکول کے بچیاں ہیں ان بچیوں کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں نقاب نقاب نہیں لگانا ہے کیونکہ سکول میں جب بچیاں آ رہی ہیں کون آ رہی ہے اور کیا ہے اس کی شناخت پتا نہیں چلتی بات نقاب کی ہے تو نقاب انہوں نے برن کیا ہے سکول میں پرائیمیری اور سیکنڈری میں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ہیڈس کاف جو ہے وہ آپشنل کر دیا ہے کہ اگر کسی کیا کہتے ہیں لڑکی کو ہیڈس کاف پہننا ہے تو پہنے اگر کوئی نہیں پہنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے تو یہ ہے مسئلہ اچھا جی اگر جو دنڈی لاکہ قابل دوانی ترحبت ڈالی ساڈی 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 نیرارکی اور تاگرام دیکھارے دیارے ساڈی استبالیشمت اومدPutریارمنتر کا بیارہ چاہوگی کنیم اور چسی کے لئے با делائیں Filہ رہا ہمارے کیا اور کرکی شروع ہے اور پرکی شروع کو کیلئے پاکستان عمران کھان اجتب بیشتر آپ سبا کھر اس کے لئے براہ براہ جلال 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 with with the with the western countries with the gulf nations with everybody uh but what happened eventually was uh urduan he went forward and he made friendship with everyone uh against whom he uh provoked pakistan okay so urduan visited israel he he smoothened the ties with israel urduan um he canceled the he he actually you know shut that case down the khashoggi case case and he gave that case to saudi arabia and then he invited muhammad bin salman to turkey and then urduan he also smoothened the ties with uae so all the countries against whom urduan uh provoked pakistan so urduan eventually made friendship with all of them so for now we can say that saudi and turkey relationship the relationship is good it's going well um uh but 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 having said that we cannot actually deny the fact of the existence of the muslim brotherhood or the islamism islamists in turkey a minute 一旦 نقلی سننی کا سوال ہے ایک تھا نقلی سننی کا سوال ہے بڑا اچھا نام ہے بھائی آپ کا آہ آپ سے السلام علیکم آپ سے بہائیشیت جرنلس انٹریویو میں سوال کیا جاتا ہے جس کا ایک جواب جس کا آپ جواب دیتے ہو تو لوگ آپ کو برادرز کہتے ہیں کہ آپ خود کو برادرز کہلوانا پسند کریں گے ہاں میں سسٹرز کا برادر ہوں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ سسٹرز کے برادر ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے تو جی ہاں میں اس حساب سے تو برادر ہوں مگر جو برادر عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو جو ہے ہر مسئلے میں جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں میں وہ والا برادر نہیں اور کئی مرتبے میں نے اس مسئلے پر بات کی اور میں نے کلیریفائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ بھائی میرے میں دینی مسائل میں بات ہی نہیں کرتا ہاں اکھا دکھا جگہ پر اگر میں نے بات کر دی ہے تو معذرت معافی چاہتا ہوں میں تو یوشولی ویسے تو میں دینی مسائل پر بات نہیں کرتا ہاں میرا جو اصل کام ہے وہ کام تو آئی ٹی کنسلٹنگ ہے بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ کا کام ہوتا ہے تو میرا جو اصل کام ہے وہ آئی ٹی کنسلٹنگ کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ آج آج بائیس سپٹمبر کو الحمدللہ ہمارے اخبار ملی کرونکل کو تقریبا پانچ سال پورے ہوتے ہیں اور ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ایکسپرٹ بننے کے لیے اٹلیس آپ کو دس ہزار گھنٹے یعنی کہ تین تھاؤزن آورز اس دومین میں آپ کو تقریباً دس ہزار گھنٹے آپ کو بتانے پڑیں گے اور الحمدللہ میں فقر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک الحمدللہ ہم نے تقریباً بارہ ہزار آرٹیکلز پبلش کیا ہیں ایک دو نہیں بارہ ہزار آرٹیکلز ہم نے ہماری ویب سائٹ پر ہم نے پبلش کیا ہیں مختلف نیوز اور ان آرٹیکلز کو بڑے بڑے جو ہے ایکسپرٹس اور اینیلسٹس نے کوٹ بھی کیا ہے ویکی پیڈیا پر آپ دیکھئے محمد بن سلمان کا پیج سرچ کر کے دیکھئے وہاں پر جو نیوز پھیلی تھی بیچ میں کہ سعودی عرب میں مرخہ بین کر دیا گیا ہے تو اس کا جو کلیریفیکیشن میں جو نیوز ہے وہ الحمدللہ جو ہے ملی کرونیکل کی ہی آپ کو نیوز ملے گی تو ایسی بہت ساری قبریں الحمدللہ ہم نے پبلش کی ہیں مملکہ کی تعیید میں مملکہ کی سپورٹ میں اور اس چیز پر ہم کو الحمدللہ فقر ہے سعودی عرب کی تعیید میں ہم نے کافی قبریں شائع کی ہیں ایسی طرح سے ہم نے اس پلیٹ فارم کو اخوانیوں کو اور دائشیوں کو اور آتنگوادیوں کو ایکسپوس کرنے میں بھی ہم نے صرف کیا ہے لگایا ہے اپنا ٹائم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے بھارت سے ہے تو بھارت میں تقریباً دو سو پچاس ملین مسلمان رہتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تیس کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں ہم تو یہاں سعودی میں رہتے ہیں ہمارے طرح بہت سارے لوگ ادھر ادھر رہتے ہیں مگر ہماری جو اکثریت آبادی ہے وہ ہندوستان میں ہی رہتی ہے ہم زمین سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے خاندان وہاں پر ہیں تو آبویسلی ہماری ایک لائلٹی جو ہے اپنے خود کے ملک سے ہوتی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کیونکہ ہم جو ہے الحمدللہ سلفی عقیدے کے ماننے والے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ویسے تو میں اپنے کو کہتا نہیں ہوں مگر کوشش کرتا ہوں سلفی عقیدے پر عمل کرنے کی تو ہم نہ تو اخوانی ہیں نہ تو ہم خوارجی ہیں اور نہ تو ہم جو ہے لیفٹسٹ ہیں نہ کامینسٹ ہیں تو ہمارے اندر جو ہے حکومتوں کو لے کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت میں آگیا آگیا اب وہ ہمارا نمائندہ ہے ہمارا لیڈر ہے ہمارا ریپیزنٹیٹیو ہے گھر کے اندر آپ اس کے اوپر دس سوال اٹھائیے مگر جب بہار وہ نکلتا ہے یا بہار کے ملک میں جب اس کے اوپر جو ہے حملہ ہوتا ہے تو آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے ملک کو درہم برہم کرنے کے لیے حملے ہو رہے ہیں تو اس معاملے میں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو جیو پلٹیکل ایشیوز پر اپنی نظر رکھوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں الحمدللہ کافی یہ جو پبلک پولیسی ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں یا تھنگ ٹینکس جو ہوتے ہیں ان سے میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایسے بہت سارے تینگ ٹینکس والے بھی مجھ سے جڑتے ہیں الحمدللہ انٹریو بھی لیتے ہیں اور جو ہے کافی سجیشنز بھی ہم نے دیا اور الحمدللہ ان سجیشنز کو انہوں نے ایمپلیمنٹ بھی کیا ہے الحمدللہ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میں ایکچولی بردروں والا کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا جو مین فوکس ہے میرا جو کام ہے وہ کام بیسیکلی جو ہے کیا کہتے ہیں جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل ایشیوز ہیں ان ایشیوز کو جو ہے سمجھنا اور پھر جو ہے ایک سسٹینیبل سولیشن جو ہے عوام کے سامنے رکھنا اب اگر عوام مانتی ہے الگ بات ہے نہیں مانتی الگ بات ہے مگر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان ایشیوز کو لے کر اس کے سسٹینیبل سولیشنز کو لے کر ہم تینگ ٹینکس اور پبلک پولیسی ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ان تک اس چیز کو پہنچانا تاکہ جو ہے سسائیٹی سٹیبل ہو سکے تو یہ چیز ہے تو آبیسلی میں بردروں والا کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ کچھ اور ہی کام ہے اور بردرز یوزیولی جو ہے اپنا جو فول ٹائم پروفیشنل ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ویچہ تو میں نے نہیں کیا اس کے علاوہ بردرز جو ہے چندے بہت مانگتے ہیں زکاة اور صدقے وغیرہ کے چندے مانگتے ہیں تو یہ بھی میں الحمدللہ نہیں کرتا ہوں تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ایسے جینلیسٹ تو میں جینلیزم میں تو میں نے کورس کیا ہے لندن سے الگ بات ہے بلکہ میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ جو ہے کاؤنٹر ایکسٹرمزم ہے اور جو ہے جیو پولیٹیکل انیلیسیس ہے اور اس پر الحمدللہ آٹیکلز بھی لکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پڑے ہوں گے اچھا ایک تھا نقلی سنی صاحب کا ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ خود کو اہلہ حدیث نہیں کہتے ہو اہلہ حدیث کہلوانا اور اہلہ حدیث ہونے میں فرق ہے اہلہ حدیث کہلوانا اور اہلہ حدیث ہونے میں فرق ہے ویسے میں بھی کہلوانا مجھے بھی پسند نہیں اہلہ حدیث ہوں اہلہ حدیث لوگ خود کو کہہ رہا کہہ کر میں منمانی زندگی گزارتے ہیں جیسے اخوانی تحریکی خارجی تکفیری یہ سب خود کو اہلہ حدیث سلفی پراباور کرواتے ہیں اس پر کچھ بولیے ایم بی ایس نے روبی کا لیا خص سے ہاتھ ملایا اخوانی تحریکی واویلا کر رہے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب کے چھٹوکار علماء اچھا تو دو سوال بسیکلی ایک تھا نقلی سننی صاحب نے کی ہے پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ اہلہ حدیث کہلوانا کیا ضروری ہے تو بھئی یہ علماء ہی آپ کو بیٹر سمجھا سکتے ہیں کہ اہلہ حدیث کہلوانا ضروری ہے کہ نہیں ہے آپ نے میرے بارے میں پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کہلواؤ آپ کے نظریات آپ کا منحج آپ کا خیدہ آپ کے جو بھولچال ہے آپ کے جو ایڈیولوجی ہے اس کو دیکھ کے ہی سامنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کون ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایکسکولوزیف بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی سینہ پیٹ کر گلہ پھاڑ پھاڑ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لہی حدیث ہوں میں لہی حدیث ہوں میں لہی حدیث ہوں جب آپ اس منحج کو فالو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے جب ریلیشن بنتا ہے تو آپ بہت سارے مسئلوں میں کلیریفائی بھی کر سکتے ہو یعنی کہ بہت سارے ان کے جو سوال یا ڈاؤٹس ہوتے ہیں اس کو آپ کلیریفائی بھی کر سکتے ہو مثال کے طور پر جب پی ایف آئی بین ہوا تھا تو ایک بہت بڑا تنگ ٹینک ہے اور ان فیکٹ ان کی جو ریپورٹس ہیں ان ریپورٹس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کام بھی کرتی ہے تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پی ایف آئی کا تعلق جو ہے وہ اصل میں ایلہ حدیث سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ایف آئی تو بین ہوگئے یہ ٹھیک ہے مگر ایلہ حدیثوں کو بھی بین کرنا ضروری ہے اس ٹیم پر الحمدللہ چونکہ ہمارے رسخات تو اس ٹیم پر الحمدللہ ہم نے اس ٹھنگ ٹینگ سے کانٹیک کیا اور پھر ہم نے ان کو ایڈیوگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں بالکل غلط ہے ایلہ حدیث کا منحج الگ ہے یہ الگ بات ہے کہ ایلہ حدیثوں کے اندر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ تحریکی اور رخوانی بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں ایلہ حدیث مسجدوں میں زیادہ تر جماعت اسلامی اور رخوانی گھس کے آتے ہیں نمازیں بڑھتے ہیں اور پھر جو ہے ایلہ حدیث بھی کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ مسجدوں کے اندر ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا ہے یا جوش کے ساتھ کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر بھی مو مارنے کے لئے چلے جاتے ہیں ان کی یہ جماعت میں کبھی وہ جماعت میں تو پھر جب وہاں جا کے کچھ کام کرتے ہیں تو فوٹ سولڈر کے طور پر ایلہ حدیثوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر منظر عام پر ایلہ حدیثی آتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے تو اس کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جمعیتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو آوارہ ذہن لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر آ کر جو ہے ہر دو دن میں ایک نیا جو ہے شوشہ چھوڑتے ہیں تو ان کو جو ہے پہلے آپ لگام لگائیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے خود کے جو لوگ ہیں لہدیث تو ان کو بھی جو ہے کنٹرول میں رکھئے مسجد سے جوڑ کے رکھئے اور کبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں کبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں کبھی یہ بردر کے پیچھے کبھی وہ بردر کے پیچھے جو چمکیا اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں تو وہ جانے کے پیچھے بھی جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے اچھا تو دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہاں پر کی جو ہے روبی کا لیاقت سے محمد بن سلمان صاحب نے ہاتھ ملایا تو اس پر اقوانی تحریکی واولہ مچائے وہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے کہ اگر ہم نے کسی کو بولا کہ بھئے آپ کو کینسر ہے تو وہ پلٹا کے بولتا ہے کہ تم کو بخار نہیں ہوتا کیا تو وہ تو ایسی بات ہو گئی سامنے والے کا اگر جانے کہ محمد بن سلمان ما شاء اللہ اتنا بڑا توحید کا انہوں نے ایک ایک ایگزمپل پیش کیا پوری دنیا کے سامنے بغیر کسی مسلحت کے وہاں پر جب وہ گئے اور گاندی کی مزار پر آپ پتہ ہی آپ کو یہ چیز تو اتنی بڑی چیز ما شاء اللہ کیے انہوں نے تو اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے روبی کا لیاقت سے کہ یہ لوگ جو ہے اردوغان کو دیکھئے جرمنی کی جو مرکل ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہا ہے اور خود جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی بیوی جو ہے اردوغان کی بیوی آمر خان کو گھر پہ ہوسٹ کر رہی ہے وہ اس سے ہاتھ ملا رہی ہے تو مسئلہ یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کو یہ سب نظر نہیں آتا ہے یہاں پر یہ مرد مجاہد ہے یہ خلیفہ ہے یہ سب ہے یہاں پر جو ہے روبی کا لیاقت سے یہ مزار پہ نہیں گئے وہ چھوڑ کے جو ہے روبی کا لیاقت سے ہاتھ ملا رہے ہیں مجھلے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں عجیب لوگ ہیں وہ تو وہی ہو گیا نا جیسے ہم آپ کو کہیں کہ بھئی آپ کو کینسر اپنا علاج کروا تو تم غصے میں آگے کہو گے کہ بھئی تم کو کیا بخار نہیں آتا تو ہاں بخار آتا ہے مگر بخار اور کینسر ایک تھوڑی ہے تو ہاتھ ملا رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کا جواب وہ خود دیں گے تو اس میں اور اس میں فرق ہے اچھا جی اور بھی سوال لیتے ہیں یونس ناصر صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم زاگ بھائی انڈیا میڈلیسٹ یورپ کوریڈور کا جو انویسمنٹ ہے اس میں کس کا زیادہ کانٹریبیوشن ہے اگر آپ کانٹریبیوشن کی بات کریں کہ یونس ناصر صاحب تو اس میں دو لوگوں کا زیادہ کانٹریبیوشن ہے میڈلیسٹ کا اور انڈیا کا دونوں کا یہ یورپ سے یورپ جا رہا ہے اور یہ ایکچولی جو چائنا کا بیلٹ انیشیٹیو ویس کو کانٹر کرنے کے لئے لوگ بنا رہے ہیں اس میں انڈیا کا زیادہ فائدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ مومبائی پورٹ سے جو شپس نکلتی ہے تو انڈیا کا ایمپورٹ جو ہے کیونکہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ انڈیا ہے تو یہاں سے ایمپورٹ بڑھیں گے بہت زیادہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا ہوتے ہوئے جو ہے آپ کا دوبائی پورٹ پہنچ رہا ہے دوبائی سے پھر وہ میڈلیس سے ہوتا ہوا اسرائیل ہائفہ پھر ہائفہ سے ہوتا ہوا پھر وہ ایتھنس گریس جا رہا ہے گریس سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا جو ہے جرمنی تک جا رہا ہے تو بیسیکلی اس کے اندر جو بڑا فائدہ ہے وہ انڈیا کا ہے اور میڈلیس کا بھی ہے اور انڈیا کا ایک اور فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ میڈلیس کے اندر جو ریلوے ٹریکس پڑھیں گی ٹھیک ہے پورا جو یو اے ای سے لے کر جورڈن تک پھر جورڈن کے بعد پھر اسرائیل تک تو یہ پورے ریلوے ٹریکس کا جو کانٹریکٹ ملے گا وہ انشاءاللہ انڈیا کو ملے گا تو آپ سوچئے کہ جب وہ کانٹریکٹ ملے گا انڈیا کو تو اس کے اندر کتنا زیادہ جو ہے ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑے گی لوگوں کی ضرورت پڑے گی لیبر فورس کی ضرورت پڑے گی اب اس لیبر فورس میں جو ہے اب وہ جہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو یہ ایک لوگوں کو جوب ملے گی سعودی عرب میں ہوگا تو سعودی میں بھی لوگوں کو جوب ملے گی پھر جورڈن میں ہوگا تو جورڈن میں بھی لوگوں کو جوب ملے گا پھر اس طرح سے ہائفا کا جو پورٹ ہے وہ تو خیر آدانی کا ہے تو وہاں پر بھی انڈینز کو جو ہے ایک الگ لیویریج حاصل ہوگا تو یہ بڑا جو پروجیکٹ ہے اس میں انڈیا کو ایک الگ بینیفٹ حاصل ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس میں کافی فائدہ ہے جو آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کیا کہہ سکتے ہیں پروفیشنلز ہیں ان کو بھی جو ہے الگ الگ ایریاس میں جو ہے کام کرنے کا موقع ملے گا تو انشارٹ یہ جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو سال میں ہو جائے گا کافی سال لگیں گے اس کے اوپر اور اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی یہاں پر یہ بھی ہے کہ میڈلیسٹ کیوں اتنا انٹریسٹ لے رہا ہے انڈیا میں انویسمنٹ کے لیے کیونکہ انڈیا میں انڈیا میں پوٹنشل مارکٹ ہے اور انڈیا میں جب وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے انویسمنٹ سیف ہے کہ نہیں ہے اگر سیف ہیں تب ہی وہ لوگ انویسٹ کریں گے سیف نہیں ہے تو نہیں کریں گے اب وہ کیوں سیف محسوس کر رہے ہیں انڈیا میں انویسٹ کرنا وہ اس کے پر میں کھل کے نہیں بولوں گا پھر آپ بولیں گے کہ آپ ان کے حساب سے بات کریں وہ خود آپ سوچئے اچھا ایک اور سوال آیا ہے مختار بن حمد کا پاکستان کی میڈیا جیسے سید مزمل دا وائیڈ اینگل ایسے بولتے ہیں کہ دیوبندی وہابی ہے جو کی ایک جھوٹ ہے مختار بن حمد صاحب دیکھیا مسئلہ یہ ہے مزمل شاہ جو ہے مزمل شاہ کافی اچھا پولٹیکل آنیلسٹ ہے بہت اچھا پولٹیکل آنیلسٹ ہے اس کو سنیے مزمل شاہ کو جنید اکرم وغیرہ کو بہت اچھا بات کرتے ہیں یہ لوگ اب جو ہے اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ کافی لوگوں کو اس چیز کا ڈاؤٹ ہے کہ وہابی اور دیوبندی دونوں ایک ہے لوگ جو ہے دیوبندیوں کو اور تبلیخیوں کو وہابی سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے وہابی الگ ہے وہابی الہدیس الگ ہوتے ہیں دیوبندی الگ ہے وہ تو ایسا ہے جیسے جو ہے گلیوں میں جو فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہندووں کے یہ سینہ یا وہ سینہ جو ہوتی ہے تو لوگ اکثر کیا کہتے ہیں یہ آر ایس ایس ہے تو آر ایس ایس بیسیکلی جو ہے وہ گلی کچھوں میں لڑنے والے نہیں ہیں وہ ایک الگ لیول پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کا انٹیلیکچول جو ہے ایک طبقہ ہوتا ہے پھر وہ لابینگ وغیرہ میں وہ زیادہ ترہتے ہیں مگر لوگ کیا کرتے ہیں جنرلائز کر کے جو ہے دیکھتے ہیں اور وہ گلی کچھوں میں جو فرنج ہندو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے لوگ آر ایس ایس کہتے ہیں تو وہ آر ایس ایس نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو ہے نا پاکستان میں ہر شدد بھرا مسلمان جو ہے اس کو وہابی ایک دم کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے یا الہدیس ہے ایسا نہیں ہوتا انفورشنیٹلی بعض ایلہدیسوں کا طریقہ بھی ہے کہ فلیکسبل نہیں ہوتے مگر یہ پرابلم صرف ایلہدیس کا نہیں ہے بلکہ ساؤت ایشیا میں انڈیا پاکستان میں مانگلہ دیش میں افغانستان میں عام مسلمانوں کے بھی یہی رواز ہے کہ مائی وے اور ہائی وے اپنے حساب سے دنیا چلے گی میں دنیا کے حساب سے نہیں چلوں گا تو یہاں بھی پرابلم صرف ایلہدیس کا نہیں یہ کومنٹ پرابلم ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سعودی عرب کے اندر میجوریٹی جو ہے وہ ہمبلی سالفی ایلہدیس ہوتے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ ہارڈکور ہیں تو پھر یہاں پہ کیوں فلیکسبل ہیں تو یہ مسئلہ جماعت کا نہیں ہے بلکہ یہ چیز جو ہے جو ہماری ہسٹری رہی ہے اس سے اس کا لینا دینا ہے پاکستان میں ایسا نیوز چل رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سعودی کا پریشر ہے اسرائیل کو رکنائز کرنے ویڈ انگل نیم کا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کو اگر اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا ہے تو پاکستان خود مختان ملک ہے اس کو سعودی کیوں پریشرائز کرے گا ٹھیک ہے اور سعودی کا موقف بلکل کلیر ہے اسرائیل ایک آخری یعنی کڑی ہے اگر سعودی نے اسرائیل کو رکنائز کر لیا پلستین آخری کڑی ہے سعودی نے اسرائیل کو رکنائز کر لیا تو پلسطین کا شروع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا سعودی اور اسرائیل کے ریلیشنشپ میں کافی پوٹنشل ہے ٹیکنالوجی انٹیلیجنس شیرنگ انویسمنٹس کافی پوٹنشل ہے اس کے باوجود بھی سعودی اسرائیل کو ریکنائز نہیں کر رہا ہے حالانکہ دو دن نہیں لگتا ہے ریکنائز کرنے کے لیے مگر کر لے گا تو یہ سب جو ہے نا جو وائیڈ انگل یہ انگل وہ انگل جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب جو ہے چورنی چھاپ جو ہے نیوز چینلز ہوتے ہیں اور یہ آلتو فالتو کی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ سے اس طرح سے باتیں کرتے آئیں گویا جو ہے پاکستان دودھ پتا بچہ ہے کبھی کبھی پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہرمین بچائی ہے ہماری وجہ سے ورنہ جو ہے سعودی جو ہے خپسہ کھانے والے پیپسی پینے والے ان کے پاس اتنی جردت اتنی ہمت کا ہے ہرمین کی حفاظت کرنا وہ تو پاکستان آرمی ہیں جو ہم ہرمین کی حفاظت کر رہے ہیں کبھی اپنی ناکنچی کریں گے پھر کبھی کہیں گے کہ سعودی پریشرائز کر رہا ہے ابے بھائی جب تمہارا اندر اتنی ہمت ہے تو کہتو سعودی سے نہیں کریں گے تو یہ سب انہیں پونے کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے پاس نوزباللہ مطلب ان کے پاس یہ طبیعت ہے کہ لوگ سامنے والے کے اوپر بلیم دالتے ہیں پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے انڈیا بے بلیم دال دیں گے ارے بھائی آپ اپنا مسئلہ جو ہے ریکنگنائز کریں آپ اپنا پرابلم ریکنگنائز کریں اور ریکنگنائز کر کے جو ہے آپ اس کو فکس کریں کیا امران خان نے پرنس محمد بن سلمان کو کیا گالی دیا تھا کیا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے بھائی آج پارلیمنٹ میں مسلم ایم پی کے لیے غلط الفاظ بولے گئے کیا آپ میں وہ دیکھا اور اس پر آپ کا کیا ویو ہے کیا پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی کچھ بھی بول سکتی ہے ایک منورٹی کے بارے میں کیا اس کے سپیکر کو نہیں بند کیا جانا چاہیے تھا کیا پارٹی کے جو بڑے ہیں جیسے موڈی اور رمیش شاہ اس کو کنڈم کرتے ہیں تو اچھا سوال ہے آپ کا امران خان صاحب اب یہ جو ہے میں آپ کو ریفریس کر کے یا ریفریم کر کے پوچھوں گا میں آپ سے کہ ایک مسلم پارلیمنٹیرین مسلم جو ہے ایم ایل اے انہوں نے ہندووں کے بھگوانوں کے بارے میں دبا کے جو ہے برا بھلا کہا تھا ٹھیک ہے جو ہندووں کے بھگوانے رام جو وہ پوچھتے ہیں تو رام کی ماں کے بارے میں بھی جو ہے الٹے سیدھے الفاظ کہے تھے تو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سامنے والے سے کیا وہ کنڈم کریں گے کیا اس کا مائک بند کریں گے تو اب مجھے بتائیے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا موڈی اور امیت شاہ کو یہ ایم اے لے کو کنڈم کرنا چاہیے تھا کیا ان کا وہ ایم اے لے کے سپیچز آج بھی ہوتے ہیں بلکہ تو یہ جو ہم ہمیشہ اپنے اوپر ہر چیز کو لے لیتے ہیں یہاں پر بڑا مسئلہ ہے ہم ہر چیز کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اگر کسی مسلم ایم اے لے کو دوسرے ملے ایم پی نے اگر گالی دے دی تو ٹھیک ہے بعد میں جو ہے پتا چلے گا پارٹی جو ہے کیا کرتی ہے آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو برا بھلا کہا گیا تھا اس کو نکال دیا پارٹی سے اس کے بعد راجہ سنگھ نے کہا اس کو بھی نکال دیا اب مجھے یہ بتائیے ان لوگوں نے تو دونوں کو تو نکال دیا ان لوگوں نے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے ہمارے پاس جو مسلمان لیڈرز ہیں رام کے بارے میں رام کی ماں کے بارے میں ہندو بھگوانوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ریاکشن کیوں نہیں آتا یہ ریاکشن جو ہم یہاں پر جو آگ بگولہ ہو رہے ہیں وہ ریاکشن سے وہاں پہ کیوں نہیں دیتے اسلام انصاف سکھاتا ہے انصاف جو ہے انصاف کا تقاضہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اگر ایک جگہ ایک چیز کو لے کر واویلہ مچا رہے ہیں اور سامنے والا یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ جب اپنے اوپر آتی ہے تو آپ جو ہے پورا انٹرنیشنل ایشو بنا دیتے ہیں اور پھر جو ہے سامنے والی کی بات آتی ہے تو بلکل آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے نظرانداز کر دیتے ہیں تو یہ دو طرفہ چیز ہیں ایک طرف سے ہم کریں گے تو دوسری طرف سے وہ بھی کریں گے مختار بھی نحمد کریں کہ بینگال میں پی ایف آئی کا ہی ہے ایس ایس پی کرلا بیز آرگنیشن ایکٹیو ہو رہا ہے اچھا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بینگال میں ایس ایس پی ہے وہ پی ایف آئی کا ہی ایک جو ہے فرنٹ ہے فاری شریف کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے یہ حضاق بھائی کہ زیادہ تر لوگ ہندوستان کو دارالکفر سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلم زمینوں کو ہجرت واجب کرتے ہیں بھارتیہ مسلمانوں پر تو آپ اس مسئلے کی وضاحت کرئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان بنا اس کی جڑ یہی رہی کیا وی اینڈ دے تو ہم کو یہ وی اور دے کا مسئلہ نکالنا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کھلے الفاظوں میں کہا تھا اس ٹائم پر کلیر کٹ انداز میں شیخ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دیکھو تم کو یہی رہنا ہے ہندو میجوریٹی میں ہے مسلم وہاں پر مائنوریٹی میں ہے تم کو ہندو کے ساتھ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اور ہندو کو بھی مسلمان کے ساتھ ہی رہنا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دارالکفر ہے تو سب سے پہلے بتائیے دارالکفر کہا کس نے کیا وہاں پر مسجد نہیں ہے دارالکفر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی جان اور مال دونوں محفوظ نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے دو چار لیفٹسٹ میڈیا کے کمیونسٹ میڈیا کے جو ہے آرٹیکلز اٹھا کے آپ چھپکا دیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے دیکھو ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے اگر ایسا ہے تو میرے بھائی یہ بتاؤ کہ جامع سلفیہ بنارس کیسے چل رہا ہے اتنا بڑا مدرسہ جامع نظامیہ بریلویوں کا مدرسہ اتنا بڑا مدرسہ کیسے چل رہا ہے داراللوم دیوبند کیسے چل رہا ہے ہندوستان میں پوری دنیا میں سیکنڈ لارچس مسلم آبادی ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو مسجدیں ہیں وہ ہندوستان کے اندر ہے پرانی مسجدیں نئی مسجدیں ابھی ہر دو دن میں جو ہے اگر دارالکفر ہے مسلمانوں کی جان اور مال وہاں پر محفوظ نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر دو دن میں ہمارے مولوی کیوں آتے ہیں کہ بھائی وہ میری گاؤں میں مسجد بن رہی ہے دو کروڑا کا ہر چاہے تین کروڑا کا ہر چاہے چندہ کرو اگر واقعے میں پرابلم ہے تو پھر یہ چندے کس لئے جمع کی جا رہے ہیں آپ کو بنانے کی اجازت ہے تب ہی تو آپ چندے جمع کر رہے ہیں تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دارالکفر ہے فلاں ہے ڈمکا ہے اور بھاگتے کہاں ہیں بھائی مسلم زمینوں کی طرف اچھا بتا بتائیے وہ کون سی مسلم زمین ہے جہاں پہ آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب تو بتائیں گے کہ ترکی ہے تو ترکی میں آپ ٹکنے کے اوپر اپنا پہٹ پہنی ہے اور دھاڑی رکھ کے دو بار مسجد کو جائے تیسری بار ترکی کی انٹیلیجنس ایم ایٹی آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گی بتائیں گے یہ وہاں بڑا نظر آ رہا ہے پکوڑا نظر آ رہا ہے بتا رہا ہوں ترکی میں بڑا ٹائٹ مسئلہ ہے ابھی چیچنیا چیچنیا کا دیکھ لو چیچنیا کے جو ہے کیا نام ہے گرانڈ مفتی کا ایک ویڈیو آیا ہے عورتیں جو ہے نخاب میں ڈہریوں تو کہہ رہا ہے کہ نکالو نخاب نکالو گرانڈ مفتی بولا نکالو نخاب نکالو یہ وہاں بیوں کا کسٹم ہے تو بھائی کدھر جاؤ گے کدھر جاؤ گے پاکستان جاؤ گے جاؤ پاکستان وہاں پہ ان لوگ کے کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں مسلم لینڈ جاؤ مسلم لینڈ پاکستان ان کے ہی کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں کراچی میں جو ہے لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں فون لے کے تو آ جاتے ہیں ٹی ٹی بتا کر گن بتا کر جو ہے فون لے کے چلے جاتے ہیں سناچنگ کے اتنے مسئلے ہیں کہاں جاؤ گے جاؤ تالیبان پاکستان ہسپیٹل میں میل ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو پھر فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ضرور ہی ہے افغانستان میں اگر فیمیل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو فیمیل ڈاکٹر بنیں گی تو جائیں گے اس کو سکول ہی نہیں جانے دے تو بنیں گی کیسا فیمیل ڈاکٹر تو یہ سب جو ہے نا یہ آلتو فالتو کی چورن ہے کہ جو ہے مسلم لینڈز کو ہجرت کر کے جاؤ بتاو کونسی مسلم لینڈ کو ہجرت کر کے جاؤ گے تو سعودی اور یو اے ای اور بہرین یہ تو اپنے زیادہ شہریوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ نیشنلسٹ لوگ ہیں یہ لوگ اپنے شہریوں کو زیادہ فوکس کریں گے اور یہ بات لوجیکلی بتاؤ یہ اپنے شہریوں کو چھوڑ کر تمہارے اوپر فوکس کیوں کریں گے تم تو تم خود کے ملک سے بھاگے ہوئے ہو کل کے دن تم کو کچھ اور اچھا نظر آ تم وہاں سے بھی بھاگ جاؤ گے تو سعودی اور تمہارے پر بھروسہ بھی نہیں کرے گا وہ اس لئے بھروسہ نہیں کرے گا وہ اس لئے بھروسہ نہیں کرے گا کیونکہ آج تم اپنے ملک کے حالات صدارنے کے بجائے حالانکہ تمہارے ملک میں ایس سس تو تم جس کو داروالکفر کہہ رہے ہو داروالکفر ہے بھی نہیں وہاں پر جو ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں جانو مار محفوظ ہے الحمدللہ ہے کی نہیں ہے ہے اگر نہیں ہے تو رات میں دو دو بجے ہماری عورتیں ایکٹیوہ پر کیسے ٹرائیل کر رہی ہیں بتاؤ لکھنو یو پی میں یوگی آدیتینات کے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے گورنمنٹ میں رزوانہ بیگم جو برکہ پہن کر بیس بیس کلومیٹر جو ہے وہ سامان بیشتی ہے جا کر کیسے بیشتی ہے بتاؤ تو میرے بھائی یہ سب جو ہے نا آلتو فالتو کی باتیں ہیں فالتو کا جو ہے نا دماغوں میں ہمارے بھرا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جانو مار محفوظ نہیں یہ ہجرت کرو ٹھیک ہے ہجرت کون کون کریں گے بتاؤ کتنے لوگ ہجرت کریں گے کہاں جائیں گے یمن جاؤ گے افغانستان جاؤ گے لیبیا جاؤ گے سیریہ جاؤ گے کہاں جاؤ گے وہاں پہ تو عزتیں اڑے جائیں گی ٹھیک ہے یہ جو تم روز شام میں گاڑی لے کے نکلتے ہو اپنے دوستوں کو بڑھا کر شاورما کھانے کے لئے حضر آباد میں یہ تم جو ہے لیبیا میں کر کے دکھاؤ سیریہ میں کر کے دکھاؤ ارے یہ سب جو ہے ان کا سوال ہے کہ کیا آپ موڈی کو سپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب جو ہے بڑے ہی کلیر کٹ انداز میں دیتا ہوں کہ موڈی جو ہے وہ وزیراعظم ہے پرائم منسٹر ہے ٹھیک ہے آپ موڈی اور موڈی کی ایڈیولوجی سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ بالکل اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ کو اختلاف رکھنے کا حق ہے اور اختلاف کو ظاہر کرنے کا بھی حق ہے ٹھیک ہے رسس اور بی جے پی کے بہت سارے نظریات ہے جس سے آپ اور ہم یا میں بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا اور میں نے کئی اپنے پاڈکیسٹ وغیرہ میں بھی اس جو ہے چیزوں کو میں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر موڈی جو ہے فیلحال ہے پرائم منسٹر اور وہ ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور موڈی صرف ہندووں کے پرائم منسٹر نہیں مسلمانوں کے بھی پرائم منسٹر ہے اور ایک بات بتائیے پچھلے پچھتر سال کی ہندوستان کی تاریخ میں دو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں دو ٹرمز موڈی کے رہے ہیں ایک ٹرم واجپائی کا ایک تو تھی جنسنگ ساٹھ سال کانگریس نے حکومت کی پندرہ سال بی جی پی نے حکومت کی لوگ کہتے ہیں موڈی 2002 گجرات ریئٹس میں انڈوال تھے ٹھیک ہے کیا اس سے پہلے ریئٹس نہیں ہوئے تھے ہندوستان کے اندر ہاشمپورا کا ریئٹ نلے ویلی کا ریئٹ کتنے ریئٹس نہیں ہوئے انڈیا کے اندر اور مسلمان بچوں کو شک پر اٹھا کر لے جانا اٹھا کر لے جانا انکاؤنٹر کر دینا مار دینا شوٹ آؤٹ کر دینا پچھلے تس سال میں بتائیے یہ ہوا ہے کہ کسی بھی بچے کو اٹھا کر لے گئے انہوں نے انکاؤنٹر کر دیا نہیں ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ اختلاف کر رہے ہیں الگ بات ہے مگر جب ایک آدمی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو آپ جو ہے اچھے چیزوں میں اس کا تعاون کریے لوگ جو ہے موڈی کی نفرت میں اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ملک کے خلاف جو فورن ایڈورسیریز ہیں یا فورن ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یا پھر فورڈ فاؤنڈیشن جو الگ الگ فاؤنڈیشن جو انڈیا کے اندر پیسہ لگاتی ہیں مشنریہ جو پیسہ لگاتی ہیں تو لوگ جو ہے اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں خالستانی جو ایکسٹریمزم ہے اس کا بھی لوگ جو ہے تعاون کرنا تاہید کرنا شروع کر دیتے ہیں سب کانشیس لی تو کسی کی محبت میں کسی کی نفرت میں اتنا آگے بھی نہیں چلے جانا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ کے حرکات جو ہے آپ کی حرکتیں جو ہے یہ ملک کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اگر موڈی کو آپ کو ٹکر دینا ہے تو آپ جو الیکٹرال پروسس ہے اس کے تھرو کریے مگر ہر دو دن میں جو ہے سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا لگا کر چلم چلی کر کر ہندوستان میں جو انویسمنٹس آ رہے ہیں اس کو سابوٹاج کر کے ہندوستان کی ایکانومی کو ٹارگیٹ کر کے یا پھر ہندوستان کے جو ہندوستان کے اندر سبورشن کریٹ کر کے آپ جو ہے کسی کا بھلا نہیں کر رہے ہیں نہ دین کا بھلا کر رہے ہیں نہ دنیا کا بھلا کر رہے ہیں نہ خود کی قوم کا بھلا کر رہے ہیں نہ کنٹری کا بھلا کر رہے ہیں کسی کا بھلا نہیں کر رہے ہیں محمد مظفر علی کا سوال ہے اہاں اہاں اہم نے جو ہے امائم کے صرف دو ایمپیز رہے ہیں آسود الدین ایویسی اور امتیاز جلیل ان دونوں نے اس کا ویروز کیا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے ویمن ریزرویشن بل کے سپورٹ میں ویمن ریزرویشن بل یہ ہے کہ 33% جو ہے انگی ون تھرڈ جو ہے آپ عورتوں کو جو ہے خوک دیں گے وہاں پر عورتوں کو عورتوں کو ہر طبقے کے عورتوں کو تو یہ جو بل ہے یہ تو جنرل انہوں نے اس کے اندر کسی خاص طبقے کا نام منچن نہیں کیا ہے حالانکہ آسود الدین ایویسی صاحب نے کہا تھا کہ میں جو ہے ہجاب میں ویمن پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں مگر مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اس ریزرویشن بل کا ویروت کیونکہ کیا صرف دونوں نے کیا اب آسود الدین ایویسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے او بی سی اور جو ہے مسلم عورتوں کا ایکسکلوزف ذکر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حقدار صرف یہ دونوں ہیں اب ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اس بل کے ذریعے جو ہے صرف سروانہ عورتیں یا پھر ہائی کلاس عورتیں ہی جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ یا جو ہے گورنمنٹ کا سٹیٹ کا حصہ بنیں گی دوسرے نہیں بن سکتے تو خیر انہوں نے کیا ہے یہ چیز اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا ہے مگر مجھے تو اس چیز میں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے پوس کیوں کیا ہمیں کسے ووٹ دینا چاہیے ہیدر آباد میں وہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی انڈیویجوالٹی ہے اور میں آپ کی انڈیویجوالٹی کو ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ بہت اچھا بھو رہے ہیں آپ ہی جو ہے آجاؤں ہیدر آباد میں آپ ہی چلیکشن لڑو تو ایسا نہیں ہو سکتا نا بھائی آپ کی مرضی آپ انیلائز کریے آپ کا خود کا جو ہے ڈیسیشن ہونا چاہیے خود کا کیونکہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیویجوالٹی کی اہمیت نہیں ہے ایک انسان اگر اپنی رائے رکھتا ہے تو اس کو بےوقوف بتا دیا جاتا ہے اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں اس کو گالیاں بکی جاتی ہیں اس کے پٹرولنگ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اکثر لوگ جو ہے ڈر کر اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے اور پھر لوگوں کے ڈیسیشن پر ریلائے کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بتائیے کس کو ووٹ دیں صدر صاحب آپ بتائیے کس کو ووٹ دیں آپ انیلائز کریے آپ ووٹ دیجئے آپ کا ووٹ ہے اس لیے تو 18 سال کے بعد ووٹ جو ہے obligatory ہوا ہے 18 سال کے بعد کیونکہ 18 سال کے بعد آدمی کو شعور آتا ہے وہ influence نہیں ہوتا کسی سے ایسا حکومہ سمجھتی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ جو ہے ذہنی طور پر کسی سے influence نہیں ہوں گے تم بتاؤ کس کو ووٹ دوں اگر میں بتا دوں یہ فلاں کو ووٹ دوں کہ آپ دو کے جا کے نہیں آپ کو خود کو انیلائز کرنا ہے آپ خود جو ہے اپنا ووٹ دینا ہے اگر آپ ووٹ دیں گے تو کسے دیں گے تو obviously وہ میں جسے ووٹ دوں گا وہ تو پڑھ دے کے پیسے جا کے دوں گا کس کو ووٹ دینا ہے فاری شریف صاحب کا سوال ہے کہ گنجا نہیں گنگا جمونہ تہذیب کو کوئیزسٹنس کے بیچ فرق کیسے کریں اچھا سوال آپ کا دوسرا کیا آپ کا کہنا ہے کہ صرف spiritually امت ہے سیکلولزم کے مترادف ہے کیونکہ بعض صلافی عرب طلاب علم نے مجھے یہی جواب دیا ہے کہ جب میں نے یہ statement شیئر کیا تھا ان کے ساتھ ووٹ سپ پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو کوئیزسٹنس پر بات کرنا ہے ریلیجس سنکریٹیزم پر نہیں تو گنگا جمونہ تہذیب جو ہے بیسکلی یہ ریلیجس سنکریٹیزم ہے تو یہ جو پریکٹیسنگ ہندو ہے یا پریکٹیسنگ یہودی ہے یا پریکٹیسنگ کرسٹین ہے یا پھر پریکٹیسنگ مسلم ہے ان کو بھی یہ چیز پسند نہیں آتی کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے بچوں کو جو ہے سکول سے ہنمان مندر لے جایا جائے آپ اس چیز کو نہیں پسند کریں گے اسی طرح سے اگر ہندو کے بچے کو آپ زبردستی کسی درغہ میں یا مسجد میں لے جائیں گے اور پھر وہاں پر اس کو بٹھائیں گے تو اس کو بلکل پسند نہیں آئے گا اس چیز اس کو ہر کس پسند نہیں آئے گی تو بیسکلی یہاں پر یہی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر چھوڑ دیجئے ریلیجس سنکریٹیزم نہیں کانگریس کے ایک ایم ایل اے نے کیا کیا ہندو مسلم گنگا جمعونہ تحجیب کے نام پر مسلمان بچوں کو ہنمان مندر لے گئے اور ہندو بچوں کو درغہ لے گئے اس پر ہندو انہوں نے بھی اعتراض کیا مسلمانوں نے بھی اعتراض کیا تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندو کو ہندو چھوڑ دیجئے مسلمان کو مسلمان چھوڑ دیجئے نہ آپ اپنا موقف ان کے اوپر امپوس کریے نہ وہ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنا موقف آپ کے اوپر نہ امپوس کریں ٹھیک ہے دوسری بات جو آپ نے کہی ہے امت کی امت کا دیکھئے بھائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں امت ہم سپریچولی ایک ہے امت امت مطلب نیشن ٹھیک ہے فی الوقت تو آپ ہندوستان میں تو امت جو ہے آپ کی وہ آپ کے ہندو مسلم کرشن اور یہودی اور جہن اور جتنے وہاں پہ رہتے ہیں وہ سب آپ کے برادران ہیں وہ ایز نیشن کہا جائے گا اب رہی بات امت ایز مسلم امت تو یہ سپریچولی ایسپیکٹ ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ہم نماز ایک ٹائم پر پڑھتے ہیں روزہ ایک ٹائم پر رکھتے ہیں حج ایک ٹائم پر کرتے ہیں تو ہمارے جو سپریچول ایسپیکٹ ہیں ان سب میں ہم ایک ہی ہیں مگر پولیٹیکل ایسپیکٹ میں ہم ایک نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے وہ کیوں کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمارا ایک خلیفہ ہوگا لوگ پھر مثال دیتے ہیں دیکھو کرشنوں کا ایک لیڈر ہے پھر جو ہے ہر کوئی بھی اس کو مانتا نہیں ایسا ضروری نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل معاملوں میں بات بھی نہیں کرتا نہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ایک سپریچول لیڈر ہے تو اگر آپ کسی کو سپریچول لیڈر مانتے ہیں جیسے کہ اہل حدیث جو ہے یہ سلفی علماء کو اپنا سپریچول لیڈر مانتے ہیں شیعہ جو ہے خمینی کو اپنا سپریچول لیڈر مانتے ہیں بریلویوں کا پھر کوئی سپریچول لیڈر ترکی میں یمن میں کہیں تو ہر ایک اپنا سپریچول لیڈر ہوتا ہے اور تو سپریچول جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں لیڈر ہونا الگ چیز ہے مگر پولیٹیکل لیڈر کی جب بات آتی ہے تو افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا افغانستان تالیبان کا جب چل رہا تھا لوگ کہہ رہے امت کا مسئلہ ہے امت کا مسئلہ ہے اب مجھے بتائیے جب تالیبان کے ہاتھ میں حکومت آگئی تو تالیبانیوں نے کتنے پاکستانیوں کو کیبینٹ میں سیڈ دی بتاؤ جو ہے افغانیوں کو یا تالیبانیوں کو جو ہے ایڈوکیشن منسٹر کسی عرب کو اور ٹوریزم منسٹر کسی پاکستانی کو اور جو ہے مائنورٹی ویلفیر کسی جو ہے کہیں اور سے آیا با آیا کہ کیا کہ سکتے ہیں ایرانی کو کسی کو بنانا چاہیئے تھا نہیں بلکہ انہوں نے سب کے سب افغانیوں کو ہی رکھا افغان اس زمین کے لوگوں کو رکھا جب اس زمین کے لوگوں کو رکھا تو یہ امت کا چورن لگا کر سب کو بلائے کیونہ جہاد کے اندر تو یہی مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں عرب دنیا میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ امراتی اپنے حکمرانوں کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تو یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ کہ آپ اپنے ملک اپنے لیڈر کو فالو کریے اور جب بات آتی ہے سپریچوال ایسپیکٹ کی تو سب کے سب دیکھو آپ ماشاءاللہ سب کے سب رمضان ایک شروع کرتے ہیں تو سپریچوال ایسپیکٹ میں ایک ہی ہوتا ہے حاشم سیمویل صاحب آپ کو تو میں امریکن سمجھا زہاق بھائی کیا مسلم کو خود کا اپنا ایڈوکیشن سسٹم اور مدرس کو آج کی ایڈوکیشن دینا اور حلال بینکنگ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے اس میں آپ کا کیا اوپنین دیکھیں حاشم صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مسلم کو اپنا ایڈوکیشن سسٹم بے شک کرنا ہے جس میں آپ کے مورل ویلیوز ہیں آپ کا جو تور تاریخیں ہیں اس میں بتا جائے مدرسوں کو ریگولرائز کرنا اور مدرسوں میں مورن ایڈوکیشن انٹریوز کرنا ضروری ہے اور یہ بات حلال بینکنگ سسٹم کی جہاں پر آپ کا ملک ہے وہاں پر آپ حلال بینکنگ سسٹم انٹریوز کرئے جیسے کہ آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں کرئے اگر سعودی ہیں تو سعودی میں کرئے مگر آپ ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کا کانسٹیٹوشن الگ ہے یہاں پہ ہندو میجوریٹی رہتی ہے جین بھی رہتے سکھ بھی رہتے ہر فرقے اور دھرم کے ماننے لوگ رہتے تو اس میں ایک الگ اپنا بینکنگ سسٹم ایک پیرلل بینکنگ سسٹم ایک پیرلل ایجوکیشن سسٹم ہر چیز پیرلل بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیویجن کا سبب بن جاتا ہے ہاں اگر آپ کا سکول ہے اور گورنمنٹ میں اگر یہ پروویجن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ ایک اپشن ہے کرنے کے لئے تو آپ کریئے مگر آپ اس کے لئے جدو جہت کر کے پورا پیرلل سسٹم کھڑا کرنا یہ چیز بھی برداشت نہیں کرتا اور یہ چیز جو ہے ڈاکٹر محمد علیہ السلام جب فرانس گئے تو کسی نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر شریعت لانا چاہتے ہیں تو انہیں کہا کہ جہاں شریعت ہے وہاں چلے جاؤ سمپل سی بات جہاں شریعت ہے وہاں پہ جا کر رہو اب جہاں شریعت نہیں ہے وہاں پہ سکیودین کا سوال ہے کیا جہاد اسلام کا حصہ ہے آج کے دور میں جہاد کب کیسے اور کیوں کرنا چاہیے اچھا سوال ہے آپ کا جہاد بے شک اسلام کا حصہ ہے جہاد اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور جو ہے آج کے دور میں جہاد کب کیسے کیوں کرنا ہے یہ اہل اقد جو کو آریسٹ کیا جاتا ہے کئی لوگوں کی عزتیں لوڑ جاتی ہیں اس کے اندر کئی لوگوں کی جانے چلے جاتی ہیں کئی بے گناہ ہندو بھی اس کے اندر مر جاتے ہیں اس کا بروریت مسلمانوں کو بھی جہلنا پڑتا ہے یہ سب جہاد کے نام پر آج کے دور میں کیا ہوتا جہاد نام تو جہاد کا لے آجاتا مگر کسی اور کنٹری کے پولیٹیکل اوبجیکٹیف کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا اس کنٹری کے جو سب ورڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کو کیری فورورڈ کرنے والی یہ بات ہو گئی لہذا اسلام میں جہاد ہے مگر کب اور کیسے کیوں کرنا ہے اس کے بارے میں علماء بتائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے علماء کیوں بتائیں گے علماء در پوک ہے لیبیا سیریا برباد ہوا اس لئے لیبیا سیریا من مرضی لوگوں نے کیا سعودی عرب میں بہرین میں لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ علماء پہ تھا اور ایکانومکلی بھی اور جو ہے پولٹیکلی بھی اور آج آپ اور ہم جو ہے جب اپنی لڑکیوں کے لیے ور دیکھتے ہیں آپ لڑکا دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ سعودی میں یا دوبائی میں سیٹل ہے کیوں جہاد اور شریعت کا چورنت ان لوگوں نے بیچا مگر کوئی پسند نہیں کرتا کہ اپنی بچیوں کو وہاں پر شادی کر کے بھیج بلکہ یہی دیکھتے ہیں کہ سٹیبل اکانومی اور سٹیبل کنٹری کہاں ہیں سٹیبل اکانومی سٹیبل کنٹری میں علماء پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور جہاں پر بھروسہ نہیں کیا تھا لوگوں نے آج اس کا حال دیکھ کیا ہے اس کے اوپر نجات سعید انیلیسٹ ہے انہوں نے بڑا زبردست انیلیسس کیا تھا تو اس میں انہوں نے منشن کیا امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو سٹریمنگ برابر ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹریمنگ ڈلے ہو رہی ہے اگر کسی بھی خصم کا پریشانی ہے سٹریمنگ سے نہیں ہو رہی تو مجھے بتا دیجئے خیر ایک منٹ تو فارش شریف صاحب آپ جو پوچھ رہے تھے کہ اسرائیل کے اگزسٹنس پر جو سلفی لوگوں کا اطراز ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ سعودی کے چار سٹیجز گزرے ہیں پہلا جو سٹیج تھا وہ ریلیجیس نیشنل کا تھا دوسرا سٹیج جو ہے پین اربیزم کا تھا تیسرا سٹیج جو سحوہ مومنٹ کا تھا اور فورت سٹیج جو یہ نیشنل سٹیج ہے تو سعودی کے دور کے ہیں اب لوگ کہیں گے کہ اچھا اس دور کے فتوے الگ ہیں تو الگ فتوے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے فتوے زمان اور مکان کے حساب سے چینج ہوتے ہیں اسرائیل کا اگزیسٹنس ہے خود سعودی رب اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے محمد بن سلمان نے کئی انٹریویوز میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اگزیسٹنس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس میں سعودی رب یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ نگوشیشن کیا جائے کیا ہمارے سعودی عرب کے حکمران گزرے ہیں کیا ان لوگوں نے اسرائیل کے اگزیسٹنس کو تسلیم نہیں کیا کنگ فہد نے ایکسپٹ کیا تھا اور مراقعوں میں انہوں نے کنگ فیس ٹریٹی کے نام سے ایک معایدہ بھی پیش کیا اس کے بعد عرب پیس انیشیٹیف بھی کنگ عبداللہ رحمت اللہ نے شروع کیا اگر اسرائیل کا اگزیسٹنس ہی نہیں تو پھر سعودی کے جو کنگ رہے ہیں باتشیت چل رہی تھی اس باتشیت کو سسپنڈ کر دیا ہے اور بات تو یہ تک کہنے لگے کہ سعودی عرب کبھی ازرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرے گا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سعودی عرب نے ازرائیل کو ایکسپٹ کر لیا تو آپ کیا ہو رہے تھے مگر خود محمد بن سلمان نے اپنے فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا کہ یہ نیوز بالکل غلط ہے کہ یہ جو باتشیت چل رہی تھی رک گئی یہ جو بات ہے یہ غلط ہے بلکہ باتشیت چل رہی ہے انہوں نے خود کہا یہ بات کہ ہم ازرائیل ساتھ باتشیت کروائیں اور اقصہ کو انڈیبیڈنٹ کروائیں یہ میں ان کا فوکس ہے اگر اس پہ اسرائیل ایکسپٹ کرتا ہے اور میں نے ایک بہت بڑے سعودی ان کے ساتھ بیٹھا تھا بات کرتے تو انہوں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب ون سے شروع کرنا چاہتا تن تک پہنچنا چاہتا ہے اسرائیل جو 10 سے شروع کرنا چاہتا ہے چرم جو تھا وہ 5 سے شروع کر گئے 1 اور 10 کی دیکھ ٹائم پر ایموشنلی ہو کر مگر چیزیں ایسا نہیں چلتی ہے بلکہ جو جیو پولٹیکل چیزیں اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹیڈ ہونا چاہیے اور پھر اس حساب سے ہم کو عوام کے سام میں بات کرنا چاہیے اگر ہم ایسے کہیں کہ سعودی اسرائیل کو ایکسپٹی نہیں کرے گا اور پھر ہم خامہ کے سعودی کی تعریف کر رہے ہیں آپ بڑھ چڑھ کر اور پھر دوسرے دن خود محمد بن سلمان نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ بھائی یہ بات چیز ہماری بھی بھی جاری ہے تو یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہائلیٹ ہو جاتی ہے مگر اس کے پر کاروائی ہوتی ہے تو وہ منظر ہم پر نہیں آتی جیزا کہ سوامی نرسنگ آنند نے یہ بیان بازی کی تھی یہ تو ہائلیٹ ہو گیا مگر جب ان کو ارسٹ کیا گیا وہ ہائلیٹ نہیں ہوا تو فارس شریف صاحب کا سوال ہے کہ ایک دیموکرٹک ملک میں آواز اٹھانے اور کرنے میں فرق کیا ہے سمجھائیے اور آواز اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں دیموکرٹک کنٹری میں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ہیلی اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سوسائیٹی تھرائیو نہیں کر سکتی اگر اپوزیشن نہیں ہے اب میں بھی اپنی من مانی کروں اگر مجھے کوئی بتانے والا ہی نہ رہے تو پھر میں تھرائیو نہیں کر سکتا تو مجھے وقتا مجھ چاہیے کہ کوئی بتائے یہ غلط آپ نے کیا ہے مگر آواز اٹھانے میں اور آواز کرنے میں فرق ہوتا ہے اکثر لوگ آوازیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا existence ہے آواز کرنا ان کا existence ہے اگر وہ آوازیں نہیں کریں تو لوگ کہیں گے کیا کرتے آپ کیوں دھونا ہم آپ کو ووٹ کیوں دینا تو ان کو آواز کرنا پڑتا ہے تو قوم کی اگر واقعہ میں آپ فکر ہے تو آپ آواز ٹھیک طریقے سے اٹھائیے اور آواز اٹھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے چاہے وہ دیموکرسی ہو یا پھر مونارکی ہو کسی بھی شخص کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس کو پبلک میں بے عزت کریں اور پھر اس سے مطالعہ بات کریں جس طرح سے عرب دنیا میں عرب کے لیڈروں کو بھری محفل میں زلیل کر دیں گے اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ مطالعات کو سننے تو وہ نہیں ہو گا اس لئے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے کہ حاکم کا ہاتھ پکڑی کونے میں لے جائے اس کو سمجھائیے تو ڈیموکریسی میں بھی یہ ہوتا ہے ہندوستان کے کونٹیکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعے میں کچھ اختلاف ہے تو ہاتھ پکڑی سائیڈ میں لے جائے یا ان سے پرسنل ملیے مل کے اپنے مسائل کو رکھئے اور ان مسائل کو رکھتے ہوئے ہم گئے تھے ہم سمجھائے ہم بولے تھے بات ہوئی تھی ہماری تو لوگ اکثر شو بازی میں زیادہ فوکس کرتے جس کا فائدہ نہیں ہوتا جیسے میں اس ویڈیو کی شروع میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے کام الحمدلللہ ہم نے کیے ہیں اور شو بازی پر ہم نے فوکس نہیں کیا جس کی وجہ سے الحمدلللہ جو ہے سکس فول ہو ہے تو ایسے بہت سارے کام آپ بھی کر سکتے ہو ایک پوزیٹیف اور مضبط کام آپ کر سکتے ہو اگر آپ شعبازی اور شوش چھان اگر نہیں جائیں تو خان توصیف خان سا پوچھ رہیں کہ here in US we see that people from پاکستان arab region somalese eat non halal meat and say bismillah before eating all those scholars have different opinions regarding this matter we see that no one here openly talks and discusses this in masjid what's your take on this توصیف خان صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے in fact اس پہ میرا جو ہے ایک ایک سکالر 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 club کی party چل رہی تھی تو چکن تھا تو چکن میں نہیں کھا چکن تو انہوں نے کہا بڑے بھائی نصارہ کا جو حلال ہے زبیہ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سکالر 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 بعض کہنا ہے کہ یہ نصارہ کنزرویٹیو نصارہ تھوڑی ہے یہ تو جو ہے لیبرل نصارہ ہے تو کیسے کھا سکتے نہیں کھا سکتے سکالر شیئر زمان صاحب کا سوال ہے کی آپ چونکہ آپ نے انگلیش اور اردو مکس کر دیا ہے تو یہ سوال سینی رسپلی ہو رہا ہے ریحان زکیود صاحب کا سوال ہے کہ آپ مائم پارٹی کے اوپر خاموش اختیار کیوں کرتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے یہ کیوں کیوں کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے مائم کو گالی دو ہماری طرف سے بیجی پی کو گالی دو ہماری طرف سے آپ ٹی ڈی پی کو گالی دو میں اتفاق نہیں رکھتا اختلاف کرتا ہوں اور اختلاف رکھتا ہوں اور جس طریقے سے بولنا اس طریقے سے بولتا ہوں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی میں آپ میری حساب سے بولو تو میں کیوں بولو بھائی سٹریمنگ کا میرے خیال سے کچھ پرابلم ہو رہا ہے تو میں سٹریمنگ کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ